بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندرہ چودہ اگستہ سال دو ہزار اکیس افغانستان کے تناظر میں عمران باجوہ ڈاکٹرائن کا امیاب ہوئی ہے خونی لبرل ٹولے کو موہ کی کھانی پڑی ہے آج افغانستان کے ہارے ہوئے حکمران نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اور جنگ کی اس وقت کیا تعدہ ترین صورتحال ہے اس پر بات کریں گے بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے طالبان سے خائف ہے اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے نائن الائون کے باقی کے بعد جب امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان پر قبضہ کیا تو سب سے زیادہ جس ملک نے اس خطے کے اندر اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے وہ بھارت ہے چونکہ مشرقی سرحات پر وہ پاکستان کے حوالے سے ایک خطرہ تھائی لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مغربی سرحات پر بھی ہم افغانستان کے اندر عربوں کی انویسٹمنٹ کریں گے حکومت کو ساتھ ملائیں گے امریکن فورسز ان کے ساتھ تھیں اور پاکستان کے خلاف جتنے بھی دشمن تھے ان کو افغانستان کے اندر جمع کیا گیا بھارت کے اندر اور افغانستان کے اندر ٹریننگ دی گئی پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات کروائے گئے اور اس پورے ماحول کے اندر ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ کل کوئی اس طریقے سے طالبان دوبارہ ٹیک اوبر کر لیں گے لیکن یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اب طالبان تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے آ رہے ہیں کابل سمیت کچھ عام علاقے اس وقت افغان حکومت کے کنٹرول کے اندر ہے اور باقی افغانستان ان سے حکومت سے نکل چکا ہے اب اس محول کے اندر جو بھارتی ہیں ان کو یہ خطرہ ہے جو ان کے رپورٹس پہنچائی جا رہی ہیں کہ اگر طالبان افغانستان پر قابض ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مقموضہ کشمیر کے اندر بھی وہ جھنڈے گاڑ سکتے ہیں چونکہ طالبان کا یہ ماتو ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا اس کے لیے وہ آواز بھی اٹھائیں گے اور عملی اقدامات بھی کریں گے اگرچہ موجودہ جو سنایریو ہے اس کے اندر یہ چیزیں بہت مشکل ہیں لیکن جس طریقے سے افغانستان کے اندر انہوں نے تیزی کے ساتھ ٹیک اوبر کیا ہے اس کے اندر یہ بائید نہیں ہے بہرحال اس وقت جو ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں ندیم منظور سلیری انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ بھارتی تینک ٹینکس اور عام جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں انہوں نے بتایا کہ طالبان قیادت نے امریکی انتظامیہ کے عدد دران کو ایک تو آگاہ کیا ہے کہ وہ افغانستان پر قبضہ کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیز کر کے افغانستان میں قیام عمل اور عمل اور اقترار جو اقترار کی شراکت داری ہے اس کے عمل کو یقینی بنائیں گے لیکن اس وقت جو بھارت ہے اس کو مسئلہ یہی ہے کہ افغانستان جو ہے اس پر طالبان کے کنٹرول کے بعد مقبوضہ کشمیر کی طرف بھی طالبان آ سکتے ہیں اس لیے وہ پوری طرح افغانستان کی حکومت کے ساتھ شامل ہو کر طالبان کا راستہ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کا منت ترلہ کیا جا رہا ہے نیٹو فورسز کا منت ترلہ کیا جا رہا ہے لیکن اب حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی وہاں پر پڑی ہوئی ہے آج جو بڑی development ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی طالبان جا رہے ہیں اگرچہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ طالبان زبردستی قبضے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا عوام کی طرف سے استقبال کیا جاتا ہے اور جو فوجی ہیں افغانستان کے آج مختلف خطوں کے اندر جب وہ بزدلی کے طور پر بھاگ رہے تھے تو عوام نے ان کو جوتے بھی مارے اور ان کی جو بکتر بن گاڑیاں تھی ان کی طرف پتھر بھی پھینکے اور ویڈیوز اس وقت انٹرنیشنل پر کافی وائرل ہیں جہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کا جو نعرہ لگاتے تھے وہ آج اس کے اندر بھاگ رہے ہیں ابھی زابل کے جو گورنر ہیں انہوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے شجوئی شہر میں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آئی ہے گلیوں میں جمع ہوئی ہے اور یہ جو اس طریقے سے سرنڈر ہیں ہتھیاروں پر قبضہ اور جو تمام متلکہ ہمارتے ہیں ان پر طالبان نے قبضہ کیا ہے تو عوام نے کھڑے ہو کر وہ سرنڈر ہوا ہے اسی طرح طالبان نے پکتیکہ صوبے کے ظلہ خیبر کوٹ کے اندر بھی قبضہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی حرات میں افغان فوج کے دو سو سات زفر کور کے تین ہزار فوجیوں افسران اور سینکڑوں سپیشل کمانڈوز نے آج طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے اسی طرح ہم قابل تقریباً چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکا ہے کندار کے گورنر روح اللہ خانزادہ نے محافظوں سمیت آج طالبان کے سامنے حسیار ڈالے ہیں اور اب یہ پوری جو صورتحال ہے اس سوالے سے پینٹاگون کے جو ترجمان ہیں ان کے سامنے ایک صحافی نے سوال کیا ہے جو اصل میں ایک بہت بڑا جواب ہے اور یہی وہ بیسیکلی باجبا اور عمران ڈکٹرائن ہے جو وقت سے پہلے وہ پورے معاملات کو سمجھ گئے اور خونی لبرل ٹولا یہ سمجھتا تھا جو افغانستان کے چند باغی اور پاکستان دشمن ایلیمنٹ سے عمراللہ صالح اور محب وغیرہ وہ سارے ملکر ہمارے جو یہاں پر خونی لبرل تھے وہ جشن منا رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کودے گا امریکہ بھی کوشش کر رہا تھا وہ کسی طریقے سے پاکستان بھی اس جنگ میں کودے لیکن موجودہ ملٹری اسٹیبلیجمنٹ اور سیبل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بھی کرتے ہیں یعنی جب یہ امریکہ اور نیٹ آ فورسز نے پوچھا تھا اب جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے راتوں رات تو خود افغانستان کی حکومت کو نہیں بتایا تو ہم کیوں ان کے اس طریقے سے اب مزید پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی اور ہم غیر جنبدار رہیں گے یہی وجہ ہے کہ بھارت اور امریکہ اور دیگر جو فورسز تھی ان کا جو بچھایا ہوا جال تھا اس کے اندر سے پاکستان نکل گیا اور اب ان کو یہی وجہ ہے اور وہ کہتے ہیں آپ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائے اور اس طرح کا محول بنا جا رہا ہے لیکن ایک بڑا زبردست جو ہے وہ جواب ملے وہ پینٹا گون جو ہے اس کا جو ترجمان ہے وہ آج میڈیا بریفن دے رہا تھا اور اس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ امریکہ طالبان کے پیش قدمی سے حیران کیوں رہ گیا تیاری کیوں نہ کی جا سکی اب ترجمان نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ ہماری جو اصل اسیسمنٹ تھی جس کے اندر کمزوری ہوئی ایک تو ہم یہ اندادہ نہیں کر سکے کہ افغانستان کی جو فورسز ہیں وہ طالبان کے سامنے اتنا جلدی سرنڈر کریں گی وہ مضامت نہیں کریں گی چونکہ ہم نے جس طریقے سے ان کو اتھیار دی ہوئے تھے جس طریقے سے وسائل ان کے پاس موجود تھے جس طرح کا اصلہ تھا جو تعداد تھی اس اعتبار سے وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہمارا ایک تو اسیسمنٹ غلط ہوئی ہے یہ باقیدہ امریکن جو ترجمان ہے اس نے تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمت اور بہادری جو ہے یہ پیسے سے نہیں خرید دی جا سکتی یہ بہت بڑا اطراف کی ہے اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بزدلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور جوتے بھی پڑھ رہے ہیں پتھر بھی کھا رہے ہیں اور قابل اور چند علاقوں کے اندر رہ گئے ہیں لیکن ایک بات جو ہے اس پینٹاگون کے ترجمان نے کہی ہے وہ کہتا ہے کہ طالبان کے شہروں پر قبضے کے باوجود فیلال قابل کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی اسیسمنٹ اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی انڈر گراؤنڈ جو مذاقرات ہیں وہ چل رہے ہیں اور طالبان نے بازابتہ الٹی میٹم دے دی ہے انہوں نے امریکن جو علائز ہیں یعنی امریکن جو اس موجودہ افغانستان کی حکومت کے علائز ہیں ان کو یہ انتباہ جاری کی ہے اور کہا ہے میسج پہنچا ہے کہ اشرف غنی کو کہیں کہ آپ اقترار کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کو یہاں سے فرار ہونا پڑے گا یا آپ کو گرفتاری دینی پڑے گی تو یہ چاند لوگ جو بڑھ کے مار رہے تھے وہ آج ناکام ہوئے ہیں اور پھر آپ نے خبر سنی ایک سینئر افغانستان کے صحافی نے جو آج دی اور میڈیا پر بھی پورا دن چلتی رہی کہ جو اشرف غنی ہے رات کو ایک عام میٹنگ ہوئی کابل کے اندر جہاں پر امریکی صفیر بھی موجود تھے اور اعلیٰ عوضے دار جو افغانستان کی حکومت کے تھے وہ بھی موجود تھے اور اس کے وہ فیصلہ ہوا کہ میں اسطیفہ دے دیتا ہوں اس پر جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دیا ہے کہ اگر وہ فرار ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوگی لیکن آج اس ایک ہارے ہوئے حکمران نے جو پاکستان کے سامنے بڑے بہادر بننے کی ایکٹنگ کرتے تھے اس نے ایک گفتگو کی ہے ویڈیو پیغام دیا ہے صورتحال کے تیس افغان سیکیورٹی اور دفاعی افواج کو دوبارہ متحرک کرنا ہماری اولین ترجیہ ہے یعنی ہماری تنظیم ٹوٹ چکی ہے فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم دوبارہ ان کو متحرک کریں گے اس کا مطلب ہے پہلے آپ نے ناکامی کو تسلیم کر لیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عوام کو اپنے مستقبل کی فکر ہے لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے صدر کی حصیت سے میری توجہ مزید عدم استحقام تشدد اور لوگوں کی نکل مکانی کو روکنا ہے وہ افغانوں پر مسلط کردہ جنگ کہ وہ مزید قتل و غارت سرکاری عملات کی تباہی اور مسلسل عدم استحقام کی اجادت طالبان کو نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے اگر وہ تشدد کو روکنا چاہتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آمن آنا چاہیے تو یہ راستہ ہموار کر لی ہے ویڈیو پیغام جو اشرف غنی کا ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی استیفہ دے سکتے ہیں وہ کسی وقت بھی فرار ہو سکتے ہیں اور جو دیگر فورسد ہیں وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ لڑو یعنی مرو افغانستان کے لوگوں کو لڑانے کی ایک تو منصوبہ بندی ہے امریکہ کی اور آج جو نیٹو کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کافی وسائل موجود ہیں ہمارے فوجی بھی موجود ہیں ہم افغان حکومت کو تنہار نہیں چھوڑیں گے یعنی آپ مزید لڑتے رہیں آپس کے اندر اور مرتے رہیں اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر آدم عمران خان اور جنرل باجبہ نے پلان کیا کہ ہم نے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے نہ طالبان سے ہم نے جنگ کرنی ہے نہ افغان حکومت سے جو بھی اقتدار کے اندر آئے گا یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے جب اقتدار میں آئے گا تو اس کے بعد پاکستان جو ملک کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے جائدہ لے گا اور بات کرے گا خونی لبرل ٹولہ جو ہے امریکہ کا حمیتی ہوتا ہے آپ کو علم ہے اس کا جو پورا ایک گراؤنڈ انہوں نے بنائی ہوتی وہ پوری طرح ناکام ہوئی ہے لیکن ایک اور بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے اور وہ عام خبر ہے وہ یہ کہ ابھی چاند ہفتے پہلے امریکن جو پریزیڈنٹ ہے پر کچھ سوالات ہوئے اور آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ جو اتنا سوپر پاور ہے اتنا اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو بھی حیران کیا ہے یہ طالبان کی پیش قدمی نے اور یہ جنرل بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ابھی چند ہفتے پہلے ابھی تاریخ میں آپ کو نہیں بتا سکا لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں اور دیکھئے کہ ایک پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اس نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ملک پر قبضہ کر لیں گے جو بائیڈن نے کہا نہیں کیوں نہیں اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ افغان فوج کی تعداد ہے تین لاف طالبان ہے پچھتر آزار وہ دنیا کی کسی بھی آرمی کی طرح اصلے سے لیس ہے وسائل ان کے پاس موجود ہیں تو ستر پچھتر آزار طالبان کے مقابلے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے اب یہ بات انہوں نے کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ادارے تباہ ہوں جب حکومتیں کرپٹ ہوں اور اپنی جو فوج ہے اس کی تنظیم صحیح طریقے سے نہ کیوں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوں تو یہاں پر جو جذبہ ہوتا ہے یعنی اصلہ بھی موجود ہے گاڑیاں بھی موجود ہیں افرادی قوت بھی زیادہ ہے مینجمنٹ جو سکل ہے اس کی کمی ہے اور جذبے کی کمی ہے جب جذبے بھی کمی ہوتی ہے تو پھر غیر مقبول حکومت ہو اور مزید جو ہے امریکن فورسر اور دیگر کا قبضے کا ایک سٹانس ہو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں طالبان اور جہاں وہ جا رہے ہیں عوام ان کا استعمال کر رہی ہے اور اب جو ہے وہ اتنا جو ڈالروں کی تجوریہ ہیں وہ بھار کر جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق افغان صدر کسی وقت بھی اڑان بھار سکتے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ اس خیطے کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے لیکن کمال اقمت عملی کے ساتھ ہماری مسلح واج کی طاقت بھی لوگوں کو موجود ہے پتہ ہیں بھارت کو بھی پتہ ہے اور اس وقت جو ملک سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہوا ہے وہ بھارت ہے اور پاکستان جو ہے جس طریقے سے نائن الیون کے بعد اس جنگ میں کودا تھا اب اس سے زبردست طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو رہا ہے اگرچہ ساتھ چین جاری ہیں لیکن موجودہ حکومت کی بہترین پالیسی نے پاکستان کو انشاءاللہ ایک بڑی طبائی سے بچانے کے اندر یہ کامیاب ہوگی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم